اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ گرامی قدر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جینے کے لیے جو طریقہ دیا اس کا نام اسلام رکھا اس لیے فرمایا گیا کہ لوگوں طریقہ حیات اصل میں اسلام ہے جس نے اسلام کے علاوہ دوسرے طریقے کو اختیار کیا وہ قابل قبول نہیں ہے سماجی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے معاشری اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے اسلام وہ دین ہے جو مکمل ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ڈالی گئی اور اس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی جیسا کہ قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے طریقہ حیات کو اور اپنی نعمت یعنی احسان کو بھی پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے طریقہ حیات کی حیثیت سے اسلام کو قبول کیا اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے یہ دین ساری کائنات کے لیے قابل فخر ہے اور اس دین کے لیے کچھ اصول ضابطیں مقرر کیے گئے جس ضابطیں کی اشاعت کے لیے پیغمبروں کا بے شمار سلسلہ جاری ہوا علماء کے کہنے کے مطابق کہ ایک لاکھ چوپیز ہزار کموں بیش پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور سب کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا قرآن نے لا نفرقو بائین آدم منہم ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں سب ہمارے لیے واجب التعظیم قابل احترام ہیں سب کا احترام کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں آخری نبی جناع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائق اتباق قابل احترام ہیں وہی شفی ہیں وہی ہمارے لیے راہ نجات مقرر کرنے والے ہیں انہی کی زندگی میں ہمارے لیے صلاح و فلاح ہے جیسا کہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہترین طریقہ ہے اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پرنا ہوگا جاننا ہوگا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ سوانے ان کے کارنامے ان کے حیات ان کے خدمات کو ہم نہیں جانیں گے اسلام کو صحیح مانے میں ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پرنا جاننا سننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے انہی کا لائے ہوا طریقہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لا کے دیا اس کے پانچ اہم ارکان ہیں جس میں اول کلمہ تیبہ کا پرنا دل زبان سے اس کا اقرار کرنا دل سے یقین کرنا دوسرا جو ہے وہ نماز کی ادایی ہے اس نماز کی ادایی کے بارے میں اقامت اقامت سلات کا لب استعمال ہوا قیم السلات نمازوں کو پوری ریایت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ ہے اقامت سلات پوری ریایت کے ساتھ پابندی کے ساتھ تمام فرائض واجبات سنان مستحبات کی ریایت کرتے ہوئے اس نماز کو ادا کرنا نماز کیا ہے خدا تعالیٰ کی بندگی کیا ایک طریقہ ہے جس کو نماز کہتے ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بیان کیا اس انداز سے ادا کرنا یہ دوسرا رکن ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائے تمونی اسی طرح سے نماز پر ہو جیسا تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو یعنی اس نماز کی ادایی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اتبا کرنا ہمارے لئے ذریعہ نجات قرآن کریم نے ایک بات کہا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعب فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو انکنتم تحبون اللہ اللہ کی ذات سے فتبعونی میرے نقش قدم پر چلو میری اتبا کرو میری پیروی کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کی ادائیگی ہی میں آپ کے لئے صلاح و فلا ہے اگر سنت کی ادائیگی نہیں کی آپ نے سنت کی پیروی نہیں کی آپ نے تو آپ کما حقہو اسلام کی اتبا کرنے والے نہیں ہوئے سنت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور میری سنت میری سنت کی بات آگئی جو رسول تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکر لو اور جس سے روک رہے ہیں اس سے تم رک جاؤ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام عمل یہ سنت اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکرنے کی بات کہی گئی ہے آپ سنت کی پیروی کیجئے نمبر تین روزہ کا رکھنا ہے جس کو ہم رمضان کے مہینہ کہتے ہیں اس میں روزے رکھتے ہیں پورے رمضان اور اس کے فضائل بے شمار ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ اگلی قوموں پر تم سے پہلے فرض کیا گیا یعنی یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اگلی قوموں پر بھی روزہ فرض تھا اس روزے کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کے اندر اصلاح ہوگی جسم کی اصلاح خون کی اصلاح میدے کی اصلاح اور تمام کے تمام فوائد موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماری طور سے بیان فرمایا سو مو فتح سہو روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے چوتھی چیز جو ہے وہ زکاة ہے زکاة کیا ہے مال کے اندر مقررہ نساب پر مقرر مقدار میں غریبوں پر مال خرچ کر دینا غریبوں کو اس کا مالک بنا دینا یہ زکاة کہلاتا ہے اس زکاة کی آدھائی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے زکاة نہیں دیا تو وہ مال اس کے گلے میں ساپ بنا کر ڈال دیا جائے گا جبڑا پکر لے گا وہ چھوڑاوے گا وہ مال بولے ساپ جو مال جو ساپ کو شکل میں بولے گا انا کنزو کا وانا مالو کا میں ہی تیرا مال خزانہ ہوں اب جان چھوڑا رہے ہو برکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالی نے مال دیا تو سونا چاندی یا نغد قیش کی جو بات ہے اس سب پر مقرر مقدار میں جو زکاة شریعت نے فرض کی ہے اس زکاة کی آدھائی کو اپنے اوپر لازم سمجھے اگر زکاة نہیں آدھا کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سارے مسائب آ سکتے ہیں جس کی تاقید کی گئی ہے کہ آپ زکاة دیجئے آپ کا وہ خون جس مال سب پاک صاف ہو جائے گا نہیں تو محل کچل بڑھتے 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 آپ کا قلوب کو گھیر لے گا اور پھر جو قرآن ایک اشارہ کیا ہے یہ جو مال کما کما کرکے ہوئے تھے اس کی وجہ سے دلوں میں زنگ لگ گیا غلاب بنی گیا اب اچھی بات اس کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے اچھی بات اس کا دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے اس لئے زکاة کی ادھائی کا دھیان دیا جائے اور موجودہ دور میں تو اور زکاة کی ضرورت ہے چونکہ غربہ مساکین بے شمار ہیں مریض بے شمار ہیں ان کو مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے پانچمہ چیز حج ہے حج یہ ایک ہم فریضہ ہے اب حج کا رشتہ چونکہ آج کر زی خادہ کا مہینہ چل رہا ہے یہ حج کے تیاری کا زمانہ ہے یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومتوں میں جو معاملہ چل رہا ہے کہ آپ حج کرنے نہیں جا سکتے ہیں یہ موانیات ہے شریح مجبوری ہے لیکن حج کے بعد زمانہ آ گیا ہے تو آپ حج سے مطالق جہاں عدائی کریں گے آپ مکہ جائیں گے مدینہ جائیں گے عرفات جائیں گے مزرفہ جائیں گے سب کا تصور کیجئے اور ان سب مقامات سے محبت کیجئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مقامات سے گزرے ان کو اس سے محبت تھی تعلق تھا تو بحیثیت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اس حیثیت سے آپ ان مقامات سے محبت کیجئے بزرگوں نے جو محبت کی تو ان کی مثال اللہ عمد ابو سید بوسیری حمد اللہ شیرات آیا محبت الرئیو من تلقائی قازمت او او مزل برق فی الظلمائے من ازمین مکہ میں قازمہ اور مدینہ میں ازم ہے اس سرزمین سے محبت ہے اس کا ذکر شاعر کر رہا ہے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکہ شاعر محبوب مدینہ شاعر محبوب عرفات مزدلفہ مینہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہیں جو بقامات ہیں ان سے آپ محبت کیجئے ان کے ذکر کرنے کو آپ لائق فخد سمجھئے موجب صلاح و فلاہ سمجھئے اور یہ حج کا زمانہ جو گزر رہا ہے اس میں گھر بیٹھے آپ زادے سفر منس توشہ آخرت کی تیاری کیجئے نیکی کا کام کیجئے اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کیجئے اور یہ حج کے زمانے آ رہے ہیں ان حج کے زمانے میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لئے دعائیں کیجئے کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے نیت کر رہے ہیں اس کے بھی قبول فرمائے ہیں جیسا کہ بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ غجبیں نہیں گئے لیکن انہوں نے نیکی کا کام کیا اچھائی کا کام کیا نیت کی رہے پھر جنہوں نے حج کیا ان کے حج کی مقبولیت کا اعلان ہو گیا اور سلے میں جو یہ گھر رہا گئے ان کے بھی مقبولیت کا اعلان ہو گیا تو بارکہ اب اس راہ نیت کے ساتھ آپ ہم سب لوگ اس زخادہ کے مہینے میں حج کے نیت کریں اب جب مکہ مدینہ کی بات آ گئی تو مکہ میں آپ کا بیت اللہ ہے کعبہ اس کو کہتے ہیں آپ اس کعبے سے بھی آپ کی نسبت جریح ہوئی ہے جس کے بارے قرآن نے کہا یہ بیت اللہ سرزمین میں پہلی زمین جو قائم ہوئی اس پہلی زمین پر بیت اللہ واقع ہے جس کو آپ ہم کعبہ کہتے ہیں وہ چوکور گھر ہے مربع شکل کا ہے اس کی عزت و حرمت کی مثال بے شمار جگہ دی گئی ہے کتنا محترم ہے سورہ تین میں و تین و زیتون و تیر سنین و حازل بلد الامین کئی بر قرآن نے کہا لا اقسم بحازل بلد و انتہلوم بحازل بلد ایک جو قرآن نے کہا و قذالک او حینا علیکہ لتنظر امال قرآ اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کے جانے وہی کی خبر دی ہے کہ آپ ام القرآ والے کو یعنی ام القرآ سے مراد مکہ والا اس کے اندر بھی مکہ کی عزمت اور حرمت کا تذکرہ ہے اور جب کہت اللہ کی بات آگئی مکہ کی بات آگئی تو اب مکہ ہے کہاں واقع جبل ابو قبیس اور صفہ پہاڑی کے درمیان ہے وہی پر ایک جگہ تھی پہلے ابو قبیس پہاڑی سے پہلے احمر جگہ تھی جس کو دور جاہلیت میں آرف کہا جاتا تھا اور اسی بغل میں ابو قبیس کے سامنے وہ جگہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب جگہ تو ختم ہے موجودہ دور میں بارکہ جبل ابو قبیس زندہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہنے والا وہ پہار ہے اس پر شاہی مہمان خانہ بنا ہوا ہے کیوں قائم رہے گا چونکہ جب قیامت کا قرب ہوگا نزدیک ہوگا تو اسی جبل ابو قبیس سے دابت الارض نکلے گا اس لئے ابو قبیس پہاری برقرار آنے والا پہاری ہے اولکہ اللہ رب العزت نے جو دین دیا آپ کو اسلام کا اس اسلام کی قدر کیجئے اور قرآن جو دستور حیات ہے اس دستور حیات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اگر نہیں قرآنی حکامات پر عمل کریں گے تو دنیا والے کہیں گے کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے ابھی حکومت ہل میں کیا ہوا وسیم رزوی نے سپریم کورٹ مقدمہ دار کیا کہ چھبیس آیات کو نکال دو قرآن سے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے غیبی مہد فرمائی اور سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا اور جرمانہ بھی لات دیا اس پر ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمایا کہ جب آپ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو یہی سب کچھ ہوگا قرآن نے ایک جاتا کہا لیما تقولون مالا تفعلون وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہوں اس کا مطلب ہے کہ ان چھبیس آیتوں پر مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اس لیے اللہ تعالی نے ان کی جانی متوجہ دینے کے لیے اس وسیم رزوی کو تیار گیا کہ تم سوال کھڑا کرو تاکہ امت دھیان دے امت کا دماغ میں جنجلات پیدا ہو جائے امت کا دماغ میں انقلاب آئے اور پھر سوچے کہ ہم ان چھبیس آیتوں پر عمل کریں بارکہ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان یقین ہے اور ایک ایک حرف پر ایمان یقین اکنا ہے کبھی اس کے اندر کوئی ہیر پر ہم برداشت نہیں کریں گے اور جو حکامات دیئے گئے ہیں ان تمام حکامات پر ہم عمل کریں گے چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو سیاسی معاملہ ہو محاسی معاملہ ہو جتنے حالات ہمارے زندگی میں گزریں گے اور قیامت تک آئیں گے سارے کا حل اور سارے سوال کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے ہاں ہماری آپ کی رسائی نہیں ہے پس آپ کوشش کیجئے ہم کوشش کریں کہ ہمارا قلب روح ہمارا جاندار بن جائے اس کے اندر طاقت پر جا ہو جائے اور ہم کو مومنانہ فراست حاصل ہو جائے تاکہ ہم قرآن کی روح سے قرآن کی عظمت سے برکت سے مستفیض ہوتے رہیں پس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ لزیم